ہیدر آباد سے آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کریں ہیدر آباد کے وابڈا گراؤنڈ میں لوگ ڈاؤن جیسے صورتحال میں غریب اور مستحق افراد کے لئے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ایف آئی آر ڈی پی اور جانی کی جانب سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ غریب افراد میں راشن تقسیم کیا گیا ہے مستحق افراد میں دو سے تین ہفتوں کا راشن تقسیم کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ رائل نیوز غلام حسین چانڈیو سے سید قائم اگبر نمائی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ٹو ہیدر آباد یہ ایک اچھائنی شیڈیو ہے ایف آر ڈی پی والوں کی طرف سے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کچھ راشن بیکس آویلیبر ہیں تو وہ غریب مستحق جو افراد ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے آج کل ویسے بھی ایکانومی بہت ڈاؤن ہے اور لوگوں کو اشد ضرورت ہے راشن کیلئے تو پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کچھ ایسا ایوینٹ آرگنائز کریں تو انہوں نے ڈیسٹک ایڈنیسٹریشن کے ساتھ مل کے یہ تقریباً آج ساڑھے چار سو پانچ سو لوگوں کے لیے راشن ہے اور اچھا پیکٹ ہے تقریباً مطلب پندرہ بیس دن کے لیے یہ کافی ہوگا عید تک ان کا انشاءاللہ اچھا گزارہ ہو جائے گا اور ہم نے ان کو اور دوسری انجیوز کو بھی اپروچ کیا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم گریبوں کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم راشن پروائیڈ کریں کوویٹ کی جو تیسری لہر چل رہی ہے اس میں کافی پریشان لوگ ہیں اور اس وجہ سے یہ وقت اعتدام کیا گیا ہے کوئی بھی اس پاکستان میں رہنے والا اگر مدد کرنے کے لیے اٹھا گریبوں کے خدمت کرنے کے لیے اٹھا تو میں دعویٰ سے کہتا ہوں کوئی آدمی بھوک پہ نہیں سو سکتا کیونکہ ہمارے پاس اتنی غربت ہے اتنی غربت میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں آرٹس تو ہوں اس کے ساتھ سوشل ایکٹیوٹ بھی ہوں میں آپ سب کہیں پر وہ اس کی مدد کریں ان کو اچھی سے عید منائیں اور اپنی فرمائیڈ